ناظرین بریکس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر جعوید اے خان کے ساتھ سی او پی ڈی کے متعلق آئیے باتشیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے مغرب بھی سگرٹ بنانے کے بعد خود پریشان ہو گیا تھا اور آج وہ لوگ مختلف طریقے آزماتے رہتے ہیں سگرٹ سے نجات پانے کے اور دنیا بھر میں مختلف طریقے کارائج ہیں کہ آپ سگرٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ کریں یہ کریں کون سا بہترین یا موضوع ترین طریقہ ہے جو ہمارے ہیں سکسیسفل بھی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جو لوگ سگرٹ چھوڑ چکے ہیں ان سے اگر آپ سوال کریں ویسٹرن کانٹریز میں کہ بھئی آپ نے سگرٹ کیسے چھوڑی تو ایٹی پرسن ایکچولی پیشنٹ جو ہے وہ جو سموکرز ہیں وہ چھوڑتے ہیں بائی ویل پاور یعنی تہیہ کر لیا اور تہیہ وہ کیسے کرتے ہیں جب اپنی انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ سموکنگ کو جو ہے ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا ویسٹرن کانٹری میں اب تمباکو کے استعمال کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کسی کو سگرٹ پینا ہوتا ہے تو وہ کونے میں جا کے چھپ کر کے برف بھی اگر ہے تو وہ باہر نکل کے جائے گا بیلنگ سے سموک کرے گا اور تو وہاں پہ اب سگرٹ کو اتنا مایوب سمجھا جانے لگا کہ لوگ انوائے سگرٹ چھوڑ دی گئے بلکہ مجھے بھی بھی یاد ہے میڈلی اسٹ کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مالز کے باہر لوگ نکل کر سگرٹ پی رہے ہوتے تھے جبکہ وہ پسینے میں شراب اور ہو رہے ہوتے تھے جی 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 اور وہ ایسے ایک دو لوگ ضرور نظر آیا کرتے تھے کیونکہ اٹھا پاورفل ایڈکشن کہتے ہیں جو نیکوٹین جو سگرٹ میں ہوتی ہے تمباکو میں ہوتی ہے اٹھا پاورفل دن ہیروین دن الکوہل دن کوکین دن میریانا تو اتنا پاورفل ایڈکٹیو سبسٹنس ہے تو بات یہ ہے کہ یہ فل پاور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے سگرٹ چھوڑنے میں اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی ایسی دوائیاں بھی ہیں جو ڈاکٹرز جو ٹرین ڈاکٹرز ہیں وہ پریسکرائب کر سکتے ہیں جب انسان سگرٹ یا تمباکو کی کوئی بھی شکل چھوڑتا ہے یعنی چاہے وہ سگرٹ ہو یا سگار ہو یا پان میں تمباکو استعمال کرتا ہے جب چھوڑتا ہے تو وقتی طور پر اس کو ویڈرال سمٹمز ہوتے ہیں جس میں ویڈرال سمٹمز غصہ آنا کام میں دلنے لگنا اداسی کی کیفیت مایوسی کی کیفیت اور یہ جو چیزیں ہیں چند ہفتوں کی مہمان ہوتی ہیں انسان ان چیزوں کو آوائٹ کرنے کے لیے وہ سگرٹ پیتے ہی رہتا ہے سگرٹ پیتے ہی رہتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیا چوز اکوئٹ ڈیٹ کہ بھئی اس تاریخ کے بعد میں اب تمباکو استعمال نہیں کروں گا اور پھر جو ویڈرال سمٹمز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ویل پاور سے کنٹرول نہیں کر سکتا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں بے شمار دوائیاں ہیں ٹیبلٹ کی شکل میں بھی ہیں چینگم کی بھی شکل میں ہیں پیچز بھی ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں مریض کو جس کی وجہ سے ویڈرال سمٹم کی انٹنسٹی جو ہے وہ خاصی کام ہو جاتی ہے اور تمباکو کو چھوڑنا اس کے لیے خاصا آسان ہو جاتا ہے اشوڑاکٹرز آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی قوانین موجود ہیں جن پر بدخسمتی سے عمل درامت نہیں ہوتا کس قسم کی رکاوٹیں ہیں جو بیچ میں ذرپیش آ جاتی ہیں دیکھیں پہلے چیز تو جو ہے گورنمنٹ کا ایک بڑا جو ہرڈل ہے اس وقت گورنمنٹ جو ریونی جنریٹ کرتی ہے فان ٹوبیکو انڈسٹری سکسٹی بیلین روپیز گورنمنٹ ارن کرتی ہے فان ٹوبیکو انڈسٹری ظاہرہاں کسی چیز سے ارن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے یار یہ تو ہمیں سکسٹی بیلین روپیز دے رہا ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پیسہ تو آپ نے لیا لیکن ایک لاکھ افراد سالانہ موت کا شکار ہو گئے کیا انسانی جان اتنی سستی ہے کہ ایک لاکھ افراد سالانہ صرف تمباکوی کے بیجے سے مر جائیں اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ریونیو کماتی رہے تو جیسے میں نے کہا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کلیر لے کہ بھئی اگر تمباکوی کو کنٹرول کیا جائے تو آپ ایکچولی کنٹری ریچ ہو جائے گا دوائیاں کم اس کی خرچ ہوں گی مریض کم ہارٹ اٹیکس ہوں گے کم سی او پی ڈی ہوگی تو بے شمار فوائد ہیں تو سب سے بڑا ہرڈل جو ہے گورنمنٹ ایٹسیلف ہے سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ہماری اتنی انفارم نہیں ہے about the laws یعنی laws آئے لیکن میڈیا کے تھو جو ہے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب پبلک میں ابھی کسی بھی بس کے اندر لوگ سگریٹ پی رہے ہیں ہم ان سے کہیے کہ جناب بس میں کانون ہے سگریٹ نا پی ہیں آپ کہیں گے کہاں ہے کانون دکھاؤ جی تو حالکہ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بس کے اندر سٹیکر روز سموکنگ منہ ہے ساری دنیا کے اندر ہوتل کے باہر لکھا ہوتا ہے clearly it is illegal to smoke inside this hotel or illegal to smoke in this building انہیں دوبائی کے اندر بھی یہ سارے رول apply ہو رہے ہیں سنگاپورٹ ڈھائی لینڈ انڈیا کے اندر بھی apply ہو رہے اور ہمارے ملک میں unfortunately تمام جو یہ ریسٹورانٹ ہیں تمام ہوتلز ہیں وائلیٹ کر رہے ہیں اس لوگ کو جی ون فائیو سٹار ہوتلز کے اندر جیسے آپ انٹر ہوں تو ایک پان کی آپ کو دکان نظر آئے گی جہاں پان مل رہا ہے سگار مل رہے ہیں سگریٹ مل رہی ہے تو کانون پر کیسے عمل درامت ہوگا تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پبلک ہماری جو educated نہیں ہے informed نہیں ہے تیسرا جو اہم وجہ ہے کہ ابھی تک tobacco advertising ہمارے ملک میں ابھی بھی چل رہی پان کے دکان کے گر دیکھئے ہر جگہ میکزینز کے اندر آ رہے ہیں اکباروں کے اندر بھی ابھی تک جو ہے وہ استحارات آ رہے ہیں جو کہ بڑا افسوس کا مقام ہے ساری دنیا میں استحارات پر بابندی لگ چکی تو یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے جو کہ کرنے کی ہے عمل درامت unfortunately اس کے پر نہیں ہو رہا اور چوتھی جو اہم چیز ہے کیوں ہمارے ملک میں تمباکو کنٹرل لیو اور کہ سگریٹ بہت سستی جیسے میں نے آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ بتائی تھی کہ سب سے سستی پاکستان میں سگریٹ ہے اور اگر ہم سگریٹ کو مہنگا کر دیں جناب ہم پیٹرول پر ٹیکس لگاتے ہیں ہم اور دنیا کی چیز پر کیا ہم تمباکو پر ٹیکس نہیں لگا سکتے بنیادی ضروریات پر ٹیکس لگانے پر زیادہ فوکسٹ ہوتے ہیں اور آج سائشوں پر ٹیکس نہیں لگتے بھئی آپ سگریٹ آج پانچ سو روپے کی کر دیں کتنے نوجوان کتنے یوت ہوگا جا کے سگریٹ کا پیکٹ خریدے گا یہ تو انسانی صحت ہے تو جہاں جہاں سگریٹ مہنگے کی گئی کہتے ہیں اگر آپ نے ٹین پرسنٹ سگریٹ کو پرائز انکریز کی ایٹ پرسنٹ ڈروپ ان سیل ہو جائے گی اس لیے جو ہے یہ کانون پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو جو اگر ہمارے ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں تنباکو اگراف نیچے کی طرف جائے اور بیماریاں کم ہوں تو دو اہم چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ تو یہ انکریز ٹیکسیشن آن ٹوبیکو پروڈیکٹ اتنا مہگا کر دیں اور دوسرا امپلیمنٹیشن آف انٹی ٹوبیکو لاوز اٹ پبلک پلیسز یہ دو اگر کر دیں تو اٹی پرسنٹ یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا اشتر رب صاحب ایک اور تبدیلی میں ہماری قوم میں بھی نوٹ کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگ اب خوانین کو خوانین کے طور پر لیتے بھی نہیں ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ گناہ ہوتا ہے جس کو وہ گناہ نہیں سمجھتا اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے آج کی میں بات بتاؤں آپ کو سگنل پر ریڈ لائٹ پر اگر آپ رکے ہوئے ہوں تو پیچھے والے ہورن دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ روڈ خالی ہے اور آپ گاڑی نکال دیں جو کہ آفٹر آل ٹوٹاوا خانون تو خانونی ہوتا ہے تو یہ چیز بھی شاید ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے یا ہماری سوچوں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے کہ اخلاقیات تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اب خوانین بھی ہم توڑنے پر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یہی ڈرائیور دبائی میں ہوتے ہیں یہی پاکستانی ڈرائیور دبائی میں ہوتے ہیں تو وہ رات کے بارہ بجے بھی ریڈ لائٹ پر رکتے ہیں کیوں رکتے ہیں کیمرا لگا ہوتا ہے اگر وہ نے وائلیشن کیا تو ان کا لائسنس ہو جائے گا کینسل کیمرا سے ڈیٹیکٹ ہو گیا سزا ہو گی اور وہ پاکستان بھیج دیے جائیں گے کیا کریں گے بچے یہاں پہ ان کے بھوکے مریں گے تو یہاں پہ انفورٹنیٹری یہ ہوتا ہے کہ جناب سگنل توڑ کے گزر جائیں گے پولیس نے روکا پچاس روپے دے دیں گے تو قوانین پہ عمل درامت نہیں ہرا ملک کے اندر تو رول آف لاؤ بہت ضروری اگر ہم چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو تو ہمیں ان قوانین پہ عمل درامت کرنا ہوگا اور رول آف لاؤ کیا ہوگا ایکول ایکول فور منسٹر ایکول فور کامن مین یہ نہیں ہو کہ منسٹر کے لیے دوسرا لاؤ ہے بے شمار ہم دیکھتے ہیں اپن لی سین ایسے وائلیشن کے جو اپن لی ہو رہے ہوتے ہیں اچھو ڈاکٹر صاحب لوگوں کے اندر ایک اور کانسپٹ پایا جاتا ہے کہ سگرٹ اتنی نقصان دے نہیں مطلب سگرٹ زیادہ نقصان دے ایس کمپیرڈ ٹو بیڈی یا وہ چیزیں جو کہ رول ہوئی ہوئی ہوتی ہیں پیپر میں نہیں کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں تمباکو کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ مطلب ایکسپٹیبل نہیں ہے دیپینڈ کرتا ہے کتنا اماؤنٹ آف ٹو بیکو ہمیں سگرٹ کے اندر جو چلو فیلٹر لگاوا ہے تو لیکن جو ہے کہ بیڑی میں جو ہے وہ ایک لیف کے اندر جو ہے وہ ریپو ہوتا ہے تو جہاں تک کینسر کا تعلق ہے پیپڑی کا کینسر بیڈی پینے والے میں بھی اتنا انسیڈنس ہے جتنا یہ دیپینڈ کرتا ہے کتنی بیڈی پینے ہیں اس نے کتنی سگرٹ پی ٹوٹرل اماؤنٹ آف ٹو بیکو کتنا کنزیوم کیا اچھوٹر صاحب ٹو بیکو کی اور بھی پروڈکٹس آتی ہیں جیسے کہ چوئیبل ٹو بیکو کیا ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے اس قسم کی بیماریوں میں دیکھیں یہ سٹلی جو چوئیبل ٹو بیکو ہے یہ سی او پی ڈی تو نہیں کرتا لیکن یقینا یہ ماؤت کینسر کی سب سے اہم وجہ ہے دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ماؤت کینسر کا انسیڈنس ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے اندر ہے اور سب سے جو اہم وجہ ہے وہ یہ پان کے اندر تمباگوں کا استعمال چھالیا کا استعمال آپ دیکھیں ایک سو بیس برینڈ کی سپاری میٹھی سپاری مارکٹ میں افیلیبل ہیں شادی بیہ میں آپ دیکھئے افسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی نکا ہوا فوراں وہ ڈسٹریبیوٹ شروعن ہو پہلی ہی آغاز دولہ کی زندگی کیا ہو رہا ہے کینسر سے کہ آپ جہاں بات رہے ہیں ایسے میں تو اکثر کسی شادی میں جاتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں یہ سپاری بٹ رہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں دولہ کے باپ کو بلا کے بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ کینسر کیوں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو ایک کلچر ہوگی آپ شیشہ شیشہ بھی سرب ہو رہا ہے تو شادی بیعہ کے اندر مختلف سٹال لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں پان اور مختلف کلرفل چیزیں جو ہیں بچوں کے اندر بھاٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کلچر جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تو سموکلیس ٹو بیکو اور جو آپ نے بات کی ایک نئی چیز جو آئی ہے گھٹکا پہلے چند سالوں میں گھٹکے کا استعمال اتنا عام ہو گیا ہے یہاں پہ آپ کسی کار میکینک کے پاس جائیں کسی گوش والے کے پاس جائیں لو سوش اکنومی کلاس میں گھٹکے کا استعمال اتنا زیادہ ہے اس کے اوپر جو ریسرچر ہیں ٹاپ کے جو ریسرچر ہیں ڈاکٹر پرکاہش گپتہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی گھٹکے کے استعمال سے اب جو ہم کینسر کے کیسز دیکھ رہے ہیں within 5 years سگریٹ سے یا تمباکوئی اور شکلوں سے 10-20 سال میں کینسر ہوتا گھٹکے کے استعمال سے 5 سال کے اندر ماؤت کینسر ہو رہا ہے اور ینگ ینگ لوگ آپ سوز ہوتا ہے بڑا کہ 20 سالہ نوجوان ماؤت کینسر 25 سالہ نوجوان ماؤت کینسر ماؤت کینسر کسی کو ہو جاتا ہے it's a gloomy disease جتنا مردی اس کا علاج کر لیں 9 out of 10 die within a year راکس صاحب میں آپ تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمیشنل بریک کا بریک سے واپس آ کر سی او پی ڈی کے مطالق مزید بات کی جائے گی keep watching the health show